السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم حضرات آج میں آپ کو فاتحہ کرنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں اور آپ کو میں پڑھ کر بتاؤں گا کہ فاتحہ کس طرح سے دی جاتی ہے یہ فاتحہ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں یہ فاتحہ نہ کوئی واجب ہے نہ کوئی فرض ہے اپنے بزرگوں کی روح کو کچھ ایسال کرنے کے لیے سوا پہنچانے کے لیے یہ فاتحہ خانی کی جاتی ہے یہ ایک مستحسن چیز ہے مستحب چیز ہے اس کے کرنے اور نہ کرنے سے نہ کوئی گناہ ہوتا ہے کرنے پر سواب ضرور ملتا ہے تو اب میں آپ حضرات کے سامنے فاتحہ مکمل جو فاتحہ کا طریقہ ہے وہ پڑھ کر کے میں آپ حضرات کے سامنے بتاتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطات الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینكم والیدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم جولد ولم يكن لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم جولد ولم يكن لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم جولد ولم يكن لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْأُقَدْ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْمَاسِ الْخَنَّاسِ اللذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک جوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نشتعین اہدنا شراط المستقیم شراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا ضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذارک الكتاب لا ویب فیه خدا للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك و بالآخرتهم یوقنون و الہكم الہم واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین و ما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی جین و كان اللہ و بکل شاید علیما ان اللہ و ملائکتہ جسلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر آپ چاہیں جس کو اگر یہ پورا مکمل یاد نہ ہو تو وہ چاروں کل پڑھ کر اور الحمد و شریف پڑھ کر اور اگر علیف لام میم یاد ہو تو علیف لام میم پڑھ کر اتنا ہی پڑھ کر یا سورہ یحسین پڑھ کر یا سورہ ملک پڑھ کر جو قرآن کے آیت ہو جو بھی یاد ہو اسے پڑھ کر آپ جو ہے اس کا ثواب اپنے بزرگان دین کے اوپر یا اپنے رشتداروں جو انتقال کر چکے ہیں ان کے روح کو احسان کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مکمل یا پوری فاتحہ یاد ہو اور پھر جو ہے آپ اسی طریقے سے فاتحہ دیں گے تب ہی آپ کی فاتحہ ہوگی یہ کوئی شرط نہیں ہے آپ کو جو کچھ بھی آیت ہے سورت یاد ہے قرآن کے آپ پڑھئے اور اپنے بزرگان دین ہو یا اپنے رشتدار ہو جو کوئی اس دنیا سے کچھ کر چکے ہیں ان کی روح کو آپ اس کا ثواب پہنچا دیں اب پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ فاتحہ پڑھ کر جو کچھ بھی آپ کو یاد ہے وہ پڑھ کر آپ خدا کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں اٹھا دیں اور اٹھانے کے بعد آپ اس کو اس طرح سے بخشوائیں آپ اس طرح سے اپنے بزرگوں کو احسان کریں کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم نے جو کچھ بھی قرآن پاک کی آیتیں پڑھی ہیں یا ذکر و عذکار کیا ہے جو قرآن کی تلاوت کی ہے یا تسبیحات پڑھے ہیں اس کا اسم عمدن صحوان قصدن کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو خطا ہوئی ہو تو رب قدیر تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اس کے بعد آپ کو یہ کہنا ہے کہ پروردگار علم ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کا ثواب سب سے پیلے میرے آقا علیہ السلام کی باردہ بے قسمناہ میں حجتن توفتن پیش کرتے ہم قبول فرما اس کے بعد ایک لاکھ سو بھی حصار کم و بیش انبیاء اکرام علیہ السلام کی ارواحہ کو نظر کرتے ہم قبول فرما تمام اہل بیت اعتحار تمام صحابہ تمام طبعہ تعبعین ازواج متحرات خلیفہ راشدین کی ارواحہ کو نظر کرتے ہم قبول فرما اس کے بعد جو بزرگان دین ہیں تمام بزرگان دین سلسلہ قادریہ چشتیہ شہر وردیہ نقش بندیہ حبیبیہ مجیبیہ راشدین تمام جتنے بھی سلسل کے بزرگان دین ہیں ان تمام کے ارواحہ کو نظر ہے مولا قبول فرما اس کے بعد آپ جو ہے کہیں کہ اس کا ثواب تمام حضرت عادم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مومن مومنہ جتنے مسلمات گزر گئے ہیں ان سب کے ارواحہ کو نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما اور پھر خصوص بالخصوص یہ فاتحہ کا ثواب جن کے ارواحہ کو پہنچ جن کے روح کو پہنچانا ہے آپ ان کا نام لیں کہ خصوص بالخصوص مرحوم اگر مرد ہو تو مرحوم کہیں اور اگر عورت ہو تو مرحومہ کہیں جیسے مثال کے طور پر کسی مرد کی روح کو اس کا ثواب پہنچانا ہے تو آپ کہیں مرحومہ محمد بشیر احمد کی روح کو اس کا ثواب نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما ان کو جو ہے کروٹ کروٹ جیسے نصیب اتا فرما ان کی قبر میں نور نکہت کی بارش اتا فرما مولا ان کے درجات ان کے مقامات کو مزید بلندی اتا فرما ان کی قبر کو حد کشادہ اتا فرما اس کے بعد آپ کے دل میں جو مراد ہیں جو اچھائیں ہیں اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں آپ اپنے دعا میں وہ چیز مانگ سکتے ہیں آخر میں آپ دعا جب ختم کریں تو آپ اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیں بزرگان دین کا وسیلہ دیں اللہ کی بارگاہ میں اور ان تمام کے وسیلے سے دعا کو ختم کریں جیسے مثال کے طور پر یا اللہ ہماری اس دعا کو اپنے حبیق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و وسیلے سے اور بزرگان دین کے صدق و وسیلے سے اور تمام انبیاء صالحین کے صدق و وسیلے سے تمام مرسلین کے صدق و وسیلے سے تمام بزرگان دین کے صدق و وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ تَحُجُ صَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلِيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اس کے بعد دروش رہی پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد و بالک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ یہ پڑھیں سبحان ربک رب العزت عمّا یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اس کے بعد آپ اپنی ہتھریوں کو اپنے چہرے پہ یوں فیل لیں اور دعا کو ختم کر دیں لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ دیکھیں